دیکھئے اس دفعہ جو پانی آیا ہے اتنی بارشیں ہوئی ہے اور دریاہ سندھ میں ساتھ لاکھ کیوسٹ سے زیادہ پانی آیا ہے تو یہ کوئی لقصاندہ عمل نہیں ہے یہ قانون قدرت ہے یہ فطرت ہے سیلاب دریاوں کی زندگی ہوتی ہے ہر پانچ سال اور دس سالوں میں جو سیلاب آتا ہے وہ دریا کی زندگی ہوتی ہے یہ قدرتی ری سائیکلنگ سسٹم ہے اس وقت زیرو پوائنٹ بدین سے لے کر قرنگی کریک تک جتنی سترہ کریکس ہیں ان کریکس کے اندر سچ جان خان جاتی شاہ بندر کوڑاریو روڑو سجنواری خاروچان یہ وہ مائیگینوں کی آبادیاں ہیں جن آبادیوں کے پانی سے سیلاب سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا لاکھوں کے اتعداد میں سمندری حیات کو دوبارہ اس ڈیلٹا کے اندر آنے کے لیے جو موقع ملے گا ڈیلٹاوں کے اندر انڈس ڈیلٹا میں یہ گزستہ دس سالوں سے جو گندہ پانی آ رہا تھا سیم کا پانی آ رہا تھا زری زمینوں سے سنتی فضلہ جو آ رہا تھا اس فضلے کو ان کریکس سے صاف کرنے کا فطری عمل ہوا ہے یہ اور اس سے یہ جتنی کریکس ہیں یہ کریکس صاف ہوں گی اور ان کریکس کے اندر لاکھوں کے اتعداد میں مچھلیوں کے بچے انڈے ان کو اس پورے سال کے لیے تازہ خوراک ملی ہے انڈس ڈیلٹا نے جو سلٹ لائی ہے یہ تازہ خوراک ہزاروں لاکھوں کے اتعداد میں سمندری غیات کے جو بچے ہیں ان کو یہ ان کے لیے تازی خوراک ملی ہے اور یہ پورا سال سمندر جو ہے وہ جب کریکس جزائر کو کاٹتا ہے وہ عمل اس سال رکے گا ویسے سالانہ آدھا کلومیٹر جو سمندر ہے وہ آئی لینڈز کو کاٹ کر اندر چلا جاتا ہے اس طرح سالے تین سو کلومیٹر کی جو پٹی ہے اس پٹی کے اوپر ہر سال ڈیر سو کلومیٹر سے زیادہ زمین کٹ جاتی ہے ڈیر سو کلومیٹر ہکٹر جو ہے جزائر جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں وہ سمندر آگے آ جاتا ہے تو اتنا پانی ہر سال انڈس ڈیلٹا اور سمندر کی ضرورت ہے اس فطری اصول کو نہ رکا جائے ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان سے پوری دنیا کے لوگوں کے ایکو سسٹم کو خدارہ ڈسٹرپ نہ کی گئے جب آپ ایکو سسٹم کو ڈسٹرپ کرتے ہیں تو اس سے پوری دریا کے اردگرد بسنے والے لوگ جو ہیں وہ سب متاثر ہوتا ہے جب ہم فطرت کو ڈسٹرپ کرتے ہیں تو فطرت ایک دفعہ پلٹ کھاتی ہے جس میں کروڑوں لوگ زیراب آ جاتے ہیں یہ ہمارے حکمرانوں کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے یہ کروڑوں لوگ ڈوب رہے ہیں یہ کوئی ڈوبنے کا مقام نہیں ہے اتنا پانی نہیں ڈوبوتا لوگوں دنیا کے ممالک میں سارا سال بارشیں ہوتی ہیں وہاں تو سیلاب نہیں آتے وہاں اتنے کروڑوں لوگ متاثر نہیں ہوتے کیونکہ وہ سناف سائل ہوتے ہیں جو اپنی ملک اپنی سرزمین اپنے ایکو سسٹم اپنے انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں اس حساب سے وہ ایک زراعت کرتے ہیں اس حساب سے وہ اپنے شہر بناتے ہیں ہم بغیر پلانین کے اور قدرتی نظام کو سمجھے بغیر جب ندی اور نالوں کے درمیان شہر بنائیں گے ہوتلیں بنائیں گے ریسٹوڈن بنائیں گے تو قانون قدرت ہر پانچ سال کے اندر کروڑ لیتا ہے جس میں یہ سیلاب آتے ہیں سیلاب دریاؤں کی زندگی ہے اور دریاؤں کی زندگی سے جب بھی جہاں بھی جو کوئی بھی کھیلتا ہے وہ ڈوپتا ہے